سولت مرزا کو آج صبح پانچ بجے پھانسی دی جانی تھی لیکن تہل کا مچا دینے والی ویڈیو جاری ہونے کے بعد رات ایک بجے وفاقی حکومت نے سولت مرزا کی سزائے موت بہتر گھنٹے کے لیے موخر کر دی سزا موخر کیے جانے کے بعد مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سولت مرزا سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے اس حوالے سے سپریٹینڈنٹ مچ جیل اسرار نئیم کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں پوچھ کچھ کرنے والے حکام کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں انہوں نے کہا کہ سولت مرزا کو کال کوٹری سے نکال لیا گیا ہے سولت مرزا تحدیدی طور پر بھی اپنا بیان دے سکتے ہیں مجلس پویٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گئے بیان کی حیثیت قانونی ہوگی جس کے بعد یہ بیان عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے پھانسی ٹلنے کے بعد سولت مرزا کی ان کے اہل خانہ سے ایک بار پھر ملاقات کرائی جائے گی